موسیقی ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھر میں خوش و خورم زندگی خوش آ رہے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کے ریسک اور روزی میں اضافہ کریں ہاں جی تو تو جیسے دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ چل گیا ہے آج ہمارے کچن کلوز اپ میں جو ریسپی شیئر کی گئے ہے وہ ہے چکن یفنی چنہ پلاؤ جو کہ بہت کم انگریڈنس کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور بہت مزیدار بلکل بزار جیسا بنتا ہے جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ پنجاب میں چنہ پلاؤ بہت شوق سے کھائے جاتا ہے تو چلے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ملہ الرحمن الرحیم آج ہمارے کچن کلوز اپ میں جو ریسپی شیئر کی جاری ہے وہ ہے چکن یفنی چنہ پلاؤ جو کہ پنجاب میں بہت مشہور ہے اور بہت اچھے طریقے سے کھائی جاتی ہے اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں بانس مٹی رائس یہ ہم نے اچھے سے دھو کر آدھر گھنٹہ بھگو دیا تھا چینے دھائی سو گرام میں نے اس کو رات میں سوڈا ڈال کر بھگو دیا تھا اور صبح میں اسے بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کر یخنی آٹ گلاس یخنی کی ریسپی میں اس میں شیئر کر چکی ہوں آپ کو چکن یخنی پلاؤ میں میں اس کا لے ٹیمارٹر دو عدد میڈیم سائز کے اس طرح باریک کاٹ لیں ٹرینڈم لی کاٹ لیں ہری مرچیں پانس سے چھ عدد ایک عدد بڑے سائز کی پیاس لینی ہے اس طرح باریک کا ٹی وی پودینہ اس طرح کاٹ لیں تھوڑا سا لے کر نمک آپ نے لینے ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آلو بخارہ تین سے چار عدد ادرک لہسن کا پیسٹ تھری ٹیبل سپون کٹیوی لال میرچ ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے لے لینا ہے اور گرم مسالوں میں ہمیں جو جو چیزیں چاہیے تیز پات تین سے چار پتے بادیان کے پھول دو عدد ون ٹیسپون زیرہ لاؤنگ تین سے چار عدد دارچینی تین اسٹرکس بڑی لائچی دو عدد اور سابود کالی مرچیں تین چار لے لیں اس طرح اوائل چاہیے ہمیں ون کپ آئیے اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے چولے پہ ہم نے پتیلی رکھ لیا اب ہم اس کے اندر ون کپ آئیل ایڈ کریں گے آئیل ایڈ کرنے کے بار ہم اس کے اندر یہ باری کٹیوی پیاس تھوڑا گولڈن ڈراؤن کلر آنے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ فرائی کریں گے اگر آپ کو میرا چینل پسا راتے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مد بھولا کریں تاکہ اس سے آپ کو کوئی ویڈیو آنے والی مرسا ہوتا ہے یہ ریکھیں ہمارا اس کو تھوڑا فرائی کریں گے جب تر مرسا ہوتا ہے مرسا ہوتا ہے پھر جتنے بھی ہمارے مسائلہ جہتے وہ ڈالیں اب اسے ڈال کر ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے یہ ریکھیں ہمارا مسائلہ اچھے سے بھون گے یہ میں نے سکندی اس میں سے ہی اپنی میں سے نکال لی تھی میں نے کہا مسائلہ میں اس کو بھون لوں اچھے سے پھاتے زائقہ آجے اب اس کے اندر یہ پھیگے پہ رائس ڈال دی اس کا پانی ہم نے پھیکتی ہے یہ ہم رائس کر دیں گے اور چاول ڈال کر چاولوں کو بھی چاول ہمارے اچھے سے بھون گے اب ہم اس میں ڈبل یقنی ٹالیں گے آدھا کلو چاول تے تو اس میں ہم نے چار گلاس یقنی ٹالیں یا اب اپنے چاولوں کی ساپ سے بھی ٹال سکیں آپ کے چاول کے کس تہاں کی ہیں چاول کے کس تہاں کی ہیں چاول کے کس تہاں کی ملط یہ دیکھیں پانی موبال آگیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی رہ جائے یفنی ہماری اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اپنے اگلے وے چلیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم میکس کریں گے اور اب اس کے ساتھ ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے ہمارا پوتینہ اور ہری مرچیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آرہ ہے خوشبو بھی بہت اچھی آرہ ہے بس اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے فوڈ کلر اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں میں ڈال بھی بہت اچھا کلر آتا ہے اب ہم اس کو دم لگا دیں گے کم سے کم پندرہ میٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ رکھ دیں گے اور جب ہمارے چاول تیار ہو جائیں گے پھر ہم اس کو سرف کریں گے پندرہ میٹ ہو گیا ہمیں اسے دم لگائے گے اب ہم اس کا دم کھولیں گے ماشا اللہ ماشا اللہ یہ دیکھیں چاول ہمارے بہت اچھے تیار ہو گئے یہ دیکھیں بلکل کھلا کھلا چاول تیار ہو یہ دیکھیں ماشا اللہ سے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ہاں جی تو ہمارا چکن یکنی چنا فلاو تیار ہے بہت ہی مزیدار بنا ہے بہت اچھی خوشبو آرہ ہے اس کی آپ یہ ریسیپی ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں گا ہم نے اس کو رائتے کے ساتھ اور سیلٹ کے ساتھ سرکیا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ دی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں اور بیڈ آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں آئندہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن مل سکے اپنا بہت سارا فیال رکھی گا پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے جب تک کے لیے خدا حافظ